پاکستان پیپس پارٹی کے مرکزی رہنمہ صوبہ انفارمیشن منسٹر سندھ اور دیجیچل میڈیا کے سربراہ جناب شرجیل انام میمن صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے صوبائی پریزیڈنڈ جناب چنگیز خان جمالی صاحب روزی خان کاکر صاحب سردار سربلن جوگیزی صاحب اور ہمارے یہاں پہ بیٹھے پارٹی کے نوجوانوں خواتین و حضرات میرے یوت کے نوجوانوں پی اے سیف کے نوجوانوں اکلیت کے نوجوانوں اسلام علیکم جیئے بھٹو میں اپنے طرف سے پیپس پارٹی بلوچستان کے طرف سے جناب شرجیل میمن اور اس کے ساتھی سید ذلفکار علی شاہ، قاسم شاہ اور ان کے میر علی حسن زہری صاحب اور شرجیل انام میمن کے جو دیجیچل میڈیا کے ممبران آپ تمام دوستوں کو میں بلوچستان آمد پہ ویلکم کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ میں چیرمیں بلاول بٹو زرداری اور جناب عاصف علی زرداری اپنی بہن عدی فریال تالپور آصفہ بی بی کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ پارٹی کے سنٹرز کمیٹی میں یہ ایشو کو ہم اٹھاتے تھے کہ پاکستان پیپس پارٹی کو ایک دیجیچل میڈیا کی ضرورت ہے جو کہ چیرمیں بلاول بٹو زرداری نے جس کا ہمیں انتظار تھا جس دوست نے چیرمیں بلاول بٹو زرداری صاحب سے بیٹھ کے یہ جو دیجیچل میڈیا کا پروگرام مختلف صوبوں میں رکھا اور جناب چیرمیں بلاول بٹو زرداری نے پاکستان میں اور سنگھ میں تمام دوستوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسے ورکر ایک ایسے جالے کو یہ ذمہ داری دیا گیا جس نے مختلف ڈکٹیٹروں کے دور میں جیلے کاکتے عبران خان کے دور میں آپ نے خود دیکھا جھوٹے ٹیسس میں اس کو اندر کیا گیا بڑے تارچر کیا گیا کہ وفاداریاں تبدیل کرو یہ وہ مرد مجاہد ہے جس پہ جناب آصف علی زرداری نے چیرمیں بلاول بٹو زرداری نے ہمارے بہین محترمہ اتی فریال تالپور اور تمام پاٹی کے سنٹرزکٹیف کمیٹی کے ممبران نے احتمال کرتے ہوئے یہی کہا کہ دیجیٹل میڈیا کا سربراہ شرکیل انعام میمن کو بنایا جائے میں شرکیل میمن سائد کو بلانے سے پہلے حق بنتا ہے میرے دوستوں کا جس نے اس پروگرام کو چار چاند لگانے کے لیے محنت کیا ہے وہ ہمارے کوئٹا سیٹی کے صدر نور دی کاکر صاحب ہمارے دوست ہمارے بھائی جو کہ میں نے خود دیکھا سردار شریف خان خیلجی صاحب اور ہمارے کوئٹا کے پریسیڈنٹ میر نصیب اللہ شاوانی صاحب اور ڈاکٹر عبید اللہ کو میرے خود دیکھا اور ہماری یوپ پی ایس ایس تمام دوستوں نے محنت کر کے اس پروگرام کو چار چاند لگایا تو میں بلانے سے پہلے میرے بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف قوم مختلف زبان سے تعلق رکھنے والے آپ دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ کھڑے ہو کے ایک بلوچستانی کا ثبوت دینا ہے ایک مہمان نواز آپ لوگوں نے کھڑے ہو کے تاریوں کے گھونج میں ایک ایسے جالے کو ایک ایسے مجاہر جناب تاریوں نے کھڑے ہو کے ہمارے ورکر ہمارے پارٹی کے ساتھی ڈاریکٹ اپنے پارٹی کے قیادت کے ساتھ ان کا رابطہ ہے یہ ہے سوشل میڈیا میرے دوستوں پارٹی کے ورکروں آپ دیکھیں کہ عمران خان کے پاس عوام نہیں ہے پاکستانی عوام اس کے ساتھ نہیں ہے مگر باہر اس نے اس سوشل میڈیا کے درو ڈیجیٹل میڈیا کے درو اتنا ہمارے نوجوانوں کا ذہن کو بھرایا کہ آج ٹوٹر فیس بک پہ جالی اکونٹیں کھول کے ہمارے لیڈران کے خلاف ہمارے خفیہ اداروں کے خلاف ہمارے پاک فوج کے خلاف ہمارے لوگوں کے خلاف جو مختلف پروپگنڈا کیا جا رہا ہے اس کا ہم نے آپ نے اس ڈیجیٹل میڈیا کے درو فیکس بک کے درو ٹوٹر کے درو ہم نے اس جالسازی کا مقابلہ کرنا ہے کون کہتا ہے کہ عمران خان کے پاس لوگ ہیں کوئی لوگ نہیں ہیں ڈرپوکوں کے پاس کوئی لوگ نہیں ہیں ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ ہم شہیدوں کی پارٹی ہے ہمیں فخر ہے کہ ہمارے قیادت سے لے کے شہید دلفکار علی پوٹو محترمہ بین ازیر پوٹو جناب میر مرتضی پوٹو شانواز پوٹو اور ہزاروں ورکروں کی ہم نے قربانیاں دیئے ہیں یہ چون سال میں ہم نے جو کھویا ہے جو پایا ہے وہ پارٹی قیادت کو عوارے ملک کے عوام کو پتائے ہم نے اتنے لیڈر قربان کرنے کے باوجود ہم اس حد تک نہیں گئے کہ ہم اپنے ملک اور ملک کے عذری قیادت کے خلاف جو آج ملک کے